موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امیتہ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں بہت ہی مزیدار بہت ہی ریفریشنگ اور ہیلڈی کیوکمبر سیالٹ کی ریسیپی لے کے آئی ہوں آپ کے لئے جو کہ آپ گرمیوں میں بنا کے تھنڈی تھنڈی انجوائی کر سکتے ہیں آپ کا پیٹ بھی بھرے گا اور آپ کو بہت زیادہ مزا آئے گا انشاءاللہ تو آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہم جلدی سے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بڑے باول میں دو کھانے کے چمچ ہم نے گریک یوگرٹ ڈالے ہیں آپ کے پاس گریک یوگرٹ نہ ہو تو نورمل دہی کو ململ کے کپڑے میں ڈال کے ایک گھنٹے کے لئے لٹکا دیں جو گاڑا گاڑا دہی بچ جائے گا ہم اس میں وہ ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ ہم نے لیمن جوس ڈالا ہے ایک چھوٹا سا لحسن کا جوا میں نے بارک بارک چاپ کر کے وہ ڈال دیا اس میں ایک چھٹکی میں نے نمک ڈالا ہے آپ اپنے ذائقے کے ساب سے ڈال دیں جو تھائی چائے کا چمچ فریش کٹیوی کالی مرچ اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے یہ کریمی سا چپ بن جائے گا تو ہم اس میں ڈل لیں گے جسے ہم سویا بھی کہتے ہیں بارک بارک کٹ کے دو کھانے کے چمچ ہم نے فریش سویا ڈالنا ہے یہ نہ ہو تو آپ ڈرائیڈ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے اس ڈل اویلیبل نہ ہو تو آپ پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں یہ ہماری ڈریسنگ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے دو کپ چوہیں وہ کھیرے لیا ہیں ان کو گول گول بارک کٹ لیا ہے تقریباً دو میڈیم سائز کے کھیرے ہیں یا پھر ایک بڑے سائز کا لے لیجے گا چھوٹی سی ایک پیاس کو میں نے آدھا کر کے وہ اس میں ڈالی ہے سائز کر کے بہت زیادہ نہیں ڈالنی اب ہماری سیلٹ بالکل تیار ہے ان سب چیزوں کو آپ اس میں مکس کر لیں گے ہم اور ساری چیزیں کوشش کریں گے تھنڈی ہو دہی بھی تھنڈا ہو کھیرہ بھی تھنڈا ہو تو بہت مزا آئے گا آپ کوئی کھانے کا ہم اس کو جیسے ہی بنائیں گے اسی وقت سرف کر لیں گے تاکہ دہی اور کھیرہ پانی نہ چھوڑے اپنا اور اگر پانی چھوڑ بھی دے تو آپ اس کا پانی ہٹا کے اور اس طرح سے آپ سرف کر سکتے ہیں اوپر میں نے تھوڑا سا ڈل آل سپرنکل کر لیا تھا اور یہ ہماری بہت ہی بہترین سی بہت ہی ذائقے دار کیوکمبر سیلٹ ریڈی ہے آج کل کی گرمی کے موسم میں آپ لوگوں کو کچھ کھانے کا دل نہ چاہے تو آپ یہ بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مزائے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ